مسلمانوں کا قبلہ اول ہے یہ فرستین کے شہر القدس میں واقع ہے بعض نے اس شہر کو بھی بیت المقدس کہا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ بیت المقدس یہودیوں عیسائیوں اور مسلمانوں تینوں کی ریلیجن کے لیے مقدس مقام کی حیثیت رکھتا ہے حکیم العمت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ ہی طرح لے لکھتے ہیں کہ چونکہ اس زمین میں حضرات انبیاء کے مزارات بہت ہیں اس لیے اسے قدس کہا جاتا ہے حضرت سیدنا سلیمان علیہ وآلہ السلام کا مزار مبارک اور علم اسلام کی مشہور و معروف مسجد اقصہ بھی اسی شہر میں واقع ہے رہی یہ بات کہ اس کا سنگے بنیاد کب رکھا گیا کعبہ معظمہ کی بنیاد ڈالنے کے چاریس سال بعد سیدنا آدم علیہ وآلہ السلام یا ان کی اولاد میں سے کسی نے اس کی بنیاد ڈالی پھر اس کی تعمیر حضرت سیدنا سام بن نوح علیہ وآلہ السلام نے کی پھر ایک عرصے کے بعد حضرت سیدنا دعود علیہ وآلہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد اسی مقام پر رکھی جہاں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ وآلہ السلام کا خیمہ دست کیا گیا تھا اس عمارت کے پورا ہونے سے قبل حضرت سیدنا دعود علیہ وآلہ السلام کی دنیا سے وفات کا وقت قریب آ گیا تو اب آپ نے اپنے بیٹے حضرت سیدنا سلیمان علیہ وآلہ السلام کو اس کو مکمل کرنے کی وسیعت فرمائی حضرت سلیمان علیہ وآلہ السلام نے انسانوں سے نہیں بلکہ جنوں کی ایک جماعت سے اس کام کو کروانا شروع کیا ایک سال کا کام باقی تھا بگر آپ کے انتقال کا وقت قریب آ گیا آپ نے غسل فرمایا نئے کپڑے پہنے خوشبو لگائی اور اس طرح تشریف لائے کے اسا پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے ملک الموت حضرت عزیز رائل علیہ السلام نے آپ کی روح اسی حالت میں اسی عالم میں قبض کر دی جب حضرت سلیمان علیہ السلام حیات تھے تو جنات کو رات کی رخصت بھی مل جاتی تھے وہ دن میں کام کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی آرام کرنے چلے جاتے تھے مگر آپ چونکہ اب کھڑے ہی تھے تو اب جنات کو دن رات راؤنڈ اکلوک کام کرنا پڑ گیا جیسے اس کی تعمیہ کا وقت پورا ہونے لگا تو اللہ کی شان دیکھیں کہ آپ کے اس اسا کو اس لکڑی کو دیمک نے کھایا اور آپ کا جسم زمین پر تشریف لایا پھر لوگوں کو بھی پتا چلا اور جنات کو بھی پتا چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں اس کی تعمیر کی تکمیل چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زیرے نگرانی ہونی تھی اس لئے اس عمارت کو حیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک کعبہ یعنی بیت اللہ شریفی کعبہ رہا پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس کبلا رہا اور حجرت کے بعد مدینہ منورہ میں بھی مسلمان سولہ یا سترہ مہینے تک بیت المقدس کی طرف ہی رکھ کر کے نمازیں پڑھتے رہے حجرت کے ایک سال ساڑھے پانچ مہینے کے بعد پدھروی رجب پیر کے دن مسجد بنی سلمہ میں نماز زہر کے درمیان کبلے کی تبدیلی ہوئی اور اللہ پاک نے پیارے آقا علیہ السلام کی خواہش کے مطابق مسلمانوں کا جو کعبہ ہے کبلہ ہے وہ کعبہ کو فرما دیا اور اب مسلمان کعبے کی طرف رکھ کر کے نماز ادا کرنے لگے اس مقام پر آج بھی مسجد کبلتین قائم ہے